واپس جانے کے لیے آمدہ ہیں لیکن پھر بھی ہم نے اپنی طرف سے تیاریوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے میں پھر سے سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پردھان منطری جی نے جو کرونا کو روکنے کے لیے پورے دیش میں لاکڈاؤن کا اعلان کیا ہے یہ بہت ضروری ہے اگر اس کو ہم لوگ پالن نہیں کریں گے تو جیسے دوسرے دیشوں کے اندر یہ مہماری اتنی جانے لے رہی ہے بھگوان نہ کریں ہمارے دیش میں ایسی پرستیتی آئے تو ہمیں اس کو پوری طرح سے پالن کرنا چاہیے اگر ہم اتنی بڑی سنکھیاں میں شہر چھوڑ چھوڑ کے جائیں گے تو کرونا کے بہت تیجی سے فیلنے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے جو جہاں ہے وہیں رہے آپ کو جو بھی دکتیں آ رہی ہیں میں آپ کو آشواسن دیتا ہوں کہ آپ کو کسی طرح کی دکت نہیں آنے دیں گے کھانے کا انتجام کیا ہے آپ کا رہنے کا انتجام کیا ہے بورڈر کے ایریاز کے اوپر بھی جہاں پہ لوگیں کٹھے ہیں وہاں پہ ہم نے کئی سکولوں کے اندر نائٹ شلٹر کا آرینجمنٹ کر دیا ہے وہاں پہ ہم لوگ کلمنی سے سو دیا جی خود گئے تھے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ لوگوں سے ریکویسٹ کیا کہ آپ ہمارے نائٹ شلٹر میں چلیے وہاں پہ رکھئے تو نائٹ شلٹر کا بھی انتظام کیا ہے اور کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہے انتظام میں کسی پرہکار کی کمی نہیں ہے اور جب ہم ان لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں وہ لوگ مانتے ہیں کہ بھئی دلی سرکار کے انتظام میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہم گھر جانا چاہتے ہیں تو ان سب لوگوں سے میری نویدن ہے کہ آپ گھر مت جائیے اور جو جہاں ہے وہ وہیں رہیے آج سے دلی کے اندر لگ بگ ایک ہزار راشن کے دکانوں میں راشن پہنچ گیا ہے آج سے راشن بٹنا چاہل ہو گیا جیسا میں نے بتایا تھا ساڑھے سات کلو راشن پرتی ویکتی فری دیا جائے گا اس میں گہموں اور چاول دونوں ہیں تو ساڑھے سات کلو راشن پرتی ویکتی فری دیا جائے گا اکتر لاکھ لوگوں کو آج سے ایک ہزار دکانوں میں بٹنا چاہل ہو گیا باقی دکانوں میں کلیا پرسو تک پہنچ جائے گا ان کو بھی بٹنا بہت جلدی چالو ہو جائے گا اور ہر دکان میں میری ریکویسٹ ہے یہ ہر ایم میلے کا ایک ایک رپیزنٹیٹیو رہے گا جو انشور کرے گا کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین ہو اور سب لوگوں کو اچھے سے پورا راشن ملے کل ہم لوگوں نے سنا کی یوکے کے پردھان منتری بوریس جانسن ان کو بھی کورونا پایا گیا یوکے کے ہیلتھ منسٹر ان کو بھی کورونا پایا گیا یوکے کے پرنس چارلز ان کو بھی کورونا پایا گیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کورونا کتنی تیجی سے پوری دنیا کے اندر فیل رہا ہے چاروں طرف دنیا کے جو سب سے بڑے دیش جن کو ہم مانتے تھے سب سے وکست دیش ہیں امریکہ ہے انگلینڈ ہے سپین ہے اٹلی ہے فرانس ہے جرمنی ہے جن دیشوں کو ہم مانتے تھے کہ بہت زیادہ ڈبلپڈ کنٹریز ہیں آج ان دیشوں کے اندر اتنی بھائیوست ہیتی پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے بارے میں سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے آج صبح ایک دیش کے نام میں نہیں لوں گا ایک دیش کے ڈاکٹر کا میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے زیادہ اتنے زیادہ لوگ اور وہ وکست دیش کا بتا رہے تھے بہت بڑا جو ڈبلپڈ کنٹری ہے اس کے ڈاکٹر بول رہے تھے کہ اتنے زیادہ ان کے یہاں لوگ بیمار ہو گئے ہیں اسپطالوں کے اندر وینٹی لیٹر اتنے کم ہو گئے ہیں اسپطالوں کے اندر بیڈ اتنے کم ہو گئے ہیں کہ اب انہوں نے اپنے بجرگوں کے وینٹی لیٹر ان کا علاج نہیں کرا پا رہے اب وہ لوگ تو اتنے زیادہ لوگ بیمار ہو گئے ہیں تو دوسرے دیشوں سے سیکھ کے ہم لوگوں کو اس لوگ ڈاون کو سکسسفل بنانا ہے ہم لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں رہنا ہے جو جہاں ہے وہ وہیں رہے تاکہ لوگ ڈاون سے میں سمجھ سکتا ہوں کہ بہت ساری دکتیں آ رہی ہیں لوگوں کو بہت ساری پریشانیاں ہو رہی ہیں لیکن یہ ساری پریشانیاں کو اگر بھگت لیں گے تو اس بیماری سے ہم سب لوگ بچ سکیں گے بہت 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 شکریہ ڈلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال یہ کہتے ہوئے کہ جو لوگ شہر سے گاؤں کی اور لگاتار پلائن کر رہے ہیں گاؤں جانا چاہ رہے ہیں کرپیا وہ ایسا نہ کریں اسی حالت پر قابو پانے کے لیے یہ لوگ ڈاون کیا گیا ہے جس کا پالن کریں